بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں علی ممتاز اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر اور میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر میں آج آپ کے ساتھ بات کروں گا پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے سابق سو کالڈ کیر ٹیکر وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ اس وقت وزیر داخلہ بن چکے ہیں پاکستان کے یعنی کے وفاقی وزیر داخلہ ہیں محسن نقلی صاحب ان کی جو عمر ایوب صاحب نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ان کے سامنے ان کو جس طرح سے جو الکابات دیئے اور جس طرح سے ان کی عزت افضائی کی یہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہے اور تاریخ اس کو یاد کرے گی کہ ایک ایسا شخص جو کہ وزیر اعلیٰ تھا اور اس کے بعد وہ وزیر داخلہ بنا پاکستان کا یعنی کے وفاقی وزیر داخلہ بنا اس کی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے تاریخی چھترول کی ہے آپ نے کہا کہ اس تاریخی بے عزتی میں محسن نقلی کو کہا کہ آپ غیر قانونی وزیر اعلیٰ تھے اور آپ نے جس طرح سے آپ نے آئی جی کے ساتھ مل کر جس طرح سے لوگوں کی چادر چار دیواری کو ریسپیکٹ کو عزت کو پامال کیا لوگوں کی گھروں میں آپ داخل ہوئے جس طرح سے آپ نے ظلم جبر زیادیاں کی اور آپ نے جو کچھ کیا آپ نے اپنی آخرت خراب کر لی اور اس میں آئی جی پنجاب کے بارے میں بڑے سخت الفاظ مال کیے گئے اور کہا گیا کہ آئی جی پنجاب ایک کرپٹ انسان ہے اور یہ کرپٹ انسان ایک ٹاؤٹ ہے عمر ایوب میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کو ٹاؤٹ کہا اور انہیں کرپٹ انسان کہا یہ کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی آئی سمبلی میں اور جو موجودہ آئی حکمران ہے ان کے بارے میں عمر ایوب نے کہا کہ یہ شہباز شریف جو ہیں یہ ہٹلر کی شکل میں لا کر ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں لوگ غیر قانونی طور پر پولیس فورس جو ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں لوگوں کو جو غیر قانونی طور پر حراسہ کیا جاتا ہے گرفتاریاں کی جاتی ہیں جس طرح سے پاکستان کو ایک جنگل کا قانون بنا دیا گیا ہے اس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی لیکن یہ بات یاد رکھے گا کہ یہ دور جو ہوتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں یہ وقت گزر جاتا ہے چاہے سخت سے سخت بھی وقت ہو آخر کار گزر ہی جاتا ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے لوگوں کے گھروں میں پولیس داخل ہوئی اس کے بعد ایک دیکھیں کہ بغیر ورنٹ کے جب پولیس آہ بہاول نگر میں داخل ہوئی تو وہاں پر جو پولیس کا حال ان کے بڑے بھائیوں نے یعنی کہ پاکستان کی فوج نے کیا اس سے پہلے تاریخ میں اس کا کوئی اس کی مثال نہیں ملتی یہاں پر ایک اوٹھ ہی بتاؤں کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک خبر آ رہی ہے مبینہ طور پر کہ دو پولیس اہلکاروں کو بیٹے نے آہ جان سے مار دیا اس وجہ سے کہ وہ آہ پولیس والوں نے اس کے سامنے اس کے فادر کو اس کے والد کو آہ مرگا بنایا کان پکڑوائے وہ شخص جو ہے تو نوجوان تو برداشت نہ کر سکا اس نے پولیس والوں کو آہ جان سے مار دیا یہ لوگوں کے حالات ہیں اس وقت پولیس کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت بھی محفوظ رکھے لوگوں کی عزت کا بھی شعال رکھے لوگوں کو اس محج پر نہ لے کر جائے کہ لوگ اپنا بدلہ خود لینے کی طرف چل پڑیں اور جب یہ پوستیں فیس بوک پہ یا سوشل میڈیا پہ لگیں اور لوگوں سے اس بارے میں کومنٹس مانگے تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ غلط کیا گیا ہر شخص نے کہا کہ یہ عمل ٹھیک ہے جو کہ سخت ترین وارننگ ہے ہماری اداروں کے لیے کہ خدارہ ان چیزوں کو سمجھیں ان باتوں پر غور کریں اور قانون کو کسی صورت بھی ہاتھ میں نہ لے نہ عوام نہ کوئی ادارہ کیپنن سفدر کے بارے میں جناب آج مولانا فضل رحمان صاحب نے بڑی خوفرد بات کی ہے انہوں نے ایک تقریر میں بڑا غصے کا اظہار کیا تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہی نہیں چلا کہ یہ غصہ ہم پر کر رہی ہیں یا اپنے سفرال پر کر رہے ہیں تو یہاں پر جو ڈانٹ رہے تھے مولانا صاحب نے کہا کہ وہ اپنے سفرال کو ہی ڈانٹ رہے تھے کون کیپٹن سفدر صاحب جن کی جو بیوی ہیں وہ مریم نواز جو فارم سوٹی سیون پر وزیر علیہ پنجاب بنی ہوئی ہیں شیر افضل مروت نے جو اسلام کے اوپر دو تین تقریر کی ہیں میں ان تقریر کے بعد میں ان کا گرویدہ ہو چکا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ شیر افضل مروت ایک شاندار انسان ہے جس کی اسلام پر دین پر مکمل گریپ ہے اور بڑی زبردفت تقریر اس نے کی ہے اس شخص نے اور اس نے پر مغز اور میں کہتا ہوں کہ کمال قابل تعریف تقریر کی ہے میں اس بات پر بھی بہت زیادہ ان کا قائل ہو چکا ہوں میں ان کی تعریف کروں گا یہاں پر اتضاب حسن صاحب نے سپریم قور میں بڑا زبردفت بیان دیا ہے آپ نے کہا ہے کہ قوانین جتنے مرضی بنا لیں جب عمل ہی نہیں ہوگا تو اس قانون کا کیا فائدہ قانون تو اس حققت فائدہ مند ہوتا ہے کہ اس پر آپ عمل کریں اگر بے عمل یا اس پر کوئی عمل درامت نہ ہو تو ایسے قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا یہ زبردفت بیان دیا یہ جواب دیا چیف جسٹس کو اور دوسرے ججز کو سپریم قور میں کھڑے ہو کر محترم پاکستان کہ سب سے مقبول ترین وقعہ میں شامل ہے وہ کا نام اتضاب حسن صاحب نے نو مئی کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو بڑا دوں کہ آنے والے چند دنوں میں نو مئی بھی آنے والا ہے اور اس نو مئی پہ میں آپ کو ایک چیز پردکشن کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے بڑی بے پناہ طاقت کی مالک ہے وہ ضرور نو مئی کو نو مئی کی جو اصل حقیقت ہے وہ سامنے وہ سامنے آئے گی اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ یہ حقیقت کیا ہے کون غلط تھا کون صحیح تھا کون قصور وار تھا کون مدرم تھا نو مئی آنے والی ہے نو مئی کی مضمت ہر شخص کرتا ہے لیکن جو اس کے پرانٹی لوگ تھے جو اس کے انجینئر تھے وہ بے نکاب ضرور ہوں گے اور جو بے بنا لوگ ہیں وہ انشاءاللہ اس جالی حکومت سے جان ہوں گے اور جوانگے انشاءاللہ ہوں گے اور جوانگے انشاءاللہ